اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی آئے یا آپ کسی مصیبتوں میں گھر جاؤ تو انہوں نے ایک دعا بتائی ہے وہ دعا میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں تو دوستو آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور سباب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں تو دوستو چلو بڑھتے ہیں آگے ویڈیو میں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سا وزیفہ ہے کہ جس وزیفہ کے کرنے سے ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے اور اگر انسان کتنی بھی مصیبتوں میں گھرہ ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی برکت سے سب مصیبت اس کے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں بسرتے دوستو اللہ کے بہت سے نام ہیں جن ناموں کو لے کر ہم اپنے کاموں کو کرا سکتے ہیں خدا سے لیکن دوستو کچھ نام ایسے ہیں خدا کے اگر ہم جن جو طریقہ بتایا گیا ہے اگر ہم اس بتائے ہوئے طریقے سے کریں تو انشاءاللہ ہمیں بہت ہی نفع ملتا ہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو میں آگے کی طرف اور بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ کون سے خدا کے نام ہیں کہ جن ناموں کو لینے سے پریشانی ہو مصیبت ہو گھر میں کلے سو گھر میں برکت نہ ہو تو دوستو ان کے لئے وہ وزیفہ ہے تو بتاتے ہیں آپ کو وزیفہ سب سے پہلے دوستو آپ اس کا طریقہ سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں طریقہ آ گیا تو دوستو آپ کی سمجھ میں پورا کا پورا وزیفہ یہ آ جائے گا اور اگر آپ کی سمجھ میں طریقہ نہیں آیا تو آپ کو یہ وزیفہ بھی نہیں آئے گا تو دھیان سے دیکھیں دوستو بتاتے ہیں اس کا طریقہ سب سے پہلا اس کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے پاک صاف یہاں پر آپ کو پاک صاف رہنا ہے اور دوسرا اس کا یقین یقین کے ساتھ کرنا ہے پاک صاف رہنا ہے اور ایک یقین رکھنا ہے کہ خدا میرا کام بنائے گا یہ دل میں یقین رکھنا ہے اور آپ اس کو چلتے فرتے بھی کر سکتے ہو آپ اس کو چلتے فرتے کر سکتے ہو تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کے اور اور بتاتے ہیں آپ کو یہ کیا کونسا عمل ہے یہاں پر وقت کی بات کریں تو آپ اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہو اگر وقت کی بات کریں تو کسی بھی وقت آپ کو یہ آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور کیا کرنا ہے آپ کو شروعات میں تین بار درود پاک پڑھنا ہے اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم اینکا حمید و مجید آپ یہ والا درود شریف پڑھ لیں یا سب سے چھوٹے والا درود شریف سلی اللہ تعالیٰ و علیہ وسلم یہ پڑھ لیں آپ کو جو بھی آتا ہو آپ وہ درود شریف پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو ایک سو ایک بار سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھنا ہے ایک سو ایک بار آپ کو سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھنا ہے اور اس کے بعد تین بار آپ کو پھر درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کو پھر اللہ سے دعا کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو دعا مانگنی ہے یا تو آپ نماز میں جائیں نماز کے بعد سنت پڑھ کر آپ اس کو پڑھ لیں یا آپ گھر پر ہو باوضو ہو پاک صاف ہو تو آپ اس کو پڑھ کر اور دعا کریں خدا سے انشاءاللہ و تعالی آپ کی دعا سو پرشنٹ قبول ہوگی اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو یہ دعا قبول کا سب سے بہتر وظیفہ ہے اور انشاءاللہ اس وظیفہ کو سب بھی بھائی کریں اور سباب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں اور امار چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو یہ تھا پورا وظیفہ اور اس وظیفہ کو آپ یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ جو بھی پریسانی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہر مصیبت اللہ کی برکت سے دور ہو جائے گی اگر آپ کے اوپر کوئی بھی مصیبت ہے تو اللہ کی کرم سے وہ آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ خوش رہیے